آج کس ویڈیو کے در ہم لوگ بات کرنے والے ہیں وہ کاشکر بھائی جنہوں نے گندم کی کاش آج ایک دو روز قبل یا کل کی ہے اوپر سے اگلے دن بارش ہو گئی ہے تو اس صورت کے اندر کتنا ہمارا گندم کا نقصان ہوگا کتنے فیصد تک ہمارا اغاؤ ممکن ہے کس طریقے سے ہم اپنا اغاؤ بہتر بنا سکتے ہیں یہ ایسی جمینے جو پکے وٹواری ہیں یا کررات ہی ہیں جن کے اوپر کرنڈ بج گیا ہے وہ ہم کس طریقے سے ختم کر سکتے ہیں اس حوالے سے ہم لوگ ویڈیو کے اندر بات کرنے والے ہیں ناظرین سب سے پہلے وہ کاشکر بھائی جنہوں نے دو سے تین لوگ قبر گندم کی کاش کی ہے اور ان کو ہلکے ہلکے سوئے نظر آ رہے تھے اور اوپر سے بارش ہو گئی ہے وہاں پر جو نقصان ہے وہ ہمارا بہت کم ہوگا تو اس صورت کے اندر اگر آپ کی کھیت کے اندر پانی موجود کھڑا ہوا ہے تو آپ بیج کو بھگو کر دس سے بارہ کلو بیج کا مزید چھٹا کر دیں وہ آپ کی گپ چھپ کی کاش کے طریقے کے اندر بھی آ جائے گا اگر آپ کے کھیت کے اندر پانی کھڑا ہوا ہوگا تو اس سے جو پودے آپ کے ضائع ہونے ہوں گے جتنا آپ بیج استعمال کریں گے اس سے کچھ نہ کچھ حد تک جو ہمارا نقصان ہے وہ بہت کم ہوگا اور آپ کو ایک اچھی جرمینیشن دیکھنے کو مل سکتی ہے اب ہم بات کرتے چلیں وہ کاش کرے بھائی جنہوں نے کل گندم کاش کی ہے اور اگلے دن بارش ہوگی ہے تو ناظرین اگر تو آپ کی پکے بٹوائی زمینے ہیں وہاں پر جرمینیشن کا اگاؤ کا بھوزہ نقصان ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اگر آپ کی ایسی جرمینے ہیں کہ آپ کی زمین کے اندر اگر آج پانی لگاتے ہیں اگلے آنے والے دن کے اندر پانی خوشک ہو جاتا ہے اور کرنے نہیں بلتا تو وہاں پر آپ کو اگاؤ کے کم نقصانات دیکھنے کو مل سکتے ہیں آپ آنے والے اگلے تین سے چار روز اپنے کھیل کا معاینہ کرتے رہے ہیں بیج کو دیکھتے رہے ہیں زمین سے نکال کر کہ آپ کے بیج نے کتنی جڑے نکالی ہیں کتنے فیصد تک آپ کا اگاؤ جو ہے ممکن ہو سکتا ہے اگر بیج بہت کم ہے تو آپ تھوڑا سا بیج اور ڈال لیں جب جڑے چھوٹی ہو اور آپ کو لگ رہا ہو کہ اب ہمارا جو اگاؤ ہے وہ بہت کم آئے گا اسی فیصد سے ہمارا جو اگاؤ ہے وہ کم ہوگا تو آپ بیج کا اور چھٹا کر کے سواگا چلا دیں اس سے آپ کی جرمینیشن جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہو جائے گی اور آپ کا اگاؤ بھی ہے پورا ہو جائے گا اور ایک آپ اچھی پہلا بار آپ لوگ حاصل کر سکے جن کاشکر بھائیوں نے زیرو ٹلین طریقے سے گندر کی کاش کیا ان کے لیے تو فیدہ ہے لیکن ایسے کاشکر بھائی جنہوں نے ڈرل کے ساتھ کاش کی اوپر سے بارش ہو گئی تو آپ لوگ بعد میں جب آپ کی زمین تھوڑا سی وطر حلق میں آجے تو آپ دوبارہ پھل ایک بار بیج ڈال کے دس سے بارہ کلو آپ ڈرل چلا دیں اگر آپ کی جرمنیشن کم ہو رہی ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ دوبارہ ڈرل چلانے کی وجہ سے آپ کی جو زمین میں بیج دوبارہ ڈالنے کی وجہ سے جرمنیشن بہتر ہوگی اور آپ کو ایک اچھا اگاؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے